ایک طرف تو اپنے خاص کسی معاملی کی اصلاح کے لئے قرآن سے تلاوت سے مزایر سے مدد لینا لیکن بے ایمانیاں نہ چھوڑنا جوز بولنا ہے اور جو معاملات نگاہ کی خیانت زبان سے مغلزات جاری ہے ایک وفت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرین سے انہوں نے دیکھا عقیدت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں انہوں نے عقیدت سے آپ کا وضو کا پانی لیا اپنے جسپوں پہ ملا ہاتھوں پہ باؤں پہ ملنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری عقیدت کیا ہے تو جوٹ نہ بول تو خیانت نہ کر اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کر یہ ہے عقیدت کیا میرا ہمسائے مجھ سے راضی ہے کیا میں خوائن نہیں ہوں کبھی آنکھوں سے کبھی زبان سے کبھی مال سے ہمسائے مجھ سے تنگ ہیں آنکھوں میری خیانت کر رہی ہیں جوٹ میں بول رہا ہوں اور جب جوٹ بولوں گا تو اللہ کی رحمت آئے گی جاندانت بے شکت تو چاہے آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں جتنا مرضی پڑھ لیں جتنی مرضی دعائیں پڑھ لیں اگر آپ کی زبان میں جوٹ ہے تو لانت اللہ کی ہے تو جب لانت آتی ہے تو رحمت چلی جاتی ہے اچھا جوٹ کو آپ طور پر جوٹ سمجھے نہیں جاتا سمجھے نہیں جاتا یہ گناہ ہی نہیں ہے اتنا اس معاملے کو رواج مل گیا ہے گناہ ہی نہیں ہے ایک عبداللہ نامی صحابی ہیں حدیث میں نے پڑھی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میری والدہ نے مجھ کو آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز سبق میری والدہ سے پوچھا کہ تُو نے عبداللہ کو کیوں بلایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو خجورے رکھی ہیں کچھ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو اس کو بلاتی اور خجور نہ دیتی تو جو اپنے نام اعمال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی ہمارے ہمارے ہان تو جھوٹ تو میں کہتا ہوں اس کو تو گناہ سمجھے نہیں جا رہا اور اللہ سے کہے نبي صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں 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 اتنی بار آپ نے نہیں کی کہ ہم سمجھے شاید آج کے بعد نہیں کے علاوہ کچھ بولے ہی نا اتنی تقرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہو تو جھوٹ نہیں بولی مومن جھوٹ نہیں بولی بڑی سیدھی سی بات ہے اسد کو ینجی سچ نجات دیتا ہے والکنج کو یحلک کولو کولن صدیدہ یسلے لکم امالکم ذمہ داری میں تمہارے امالوں کی لیتا ہوں تم سیدھی بات کرو کھڑی بات کرو یہ اللہ ذمہ داری لے رہا نا یہ جو اخلاقیات کا معاملہ ہے یہ بڑی ہی بنیادی بات مسائل کے حوالے سے یہ ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا کتب آلہ نفسی رحمہ تو تو رحمت لکھ رکھتی ہے ما اصحابک من حسنت فمن اللہ تجھ پر جو بھی خوشی راحتی آتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ تو اپنا معاملہ ہے وہ اپنا معاملہ ہے میں لگ گیا میرے پاس آیا سائل اس کو بولا یہ چند دنوں کی بات ہے ایک آئے کوئی کوئی دوسرے صوبے سے تو بڑا لگ رہے تھے وہ کہتی میرا دبئی میں بڑا بزنس یہ ہے وہ ہے وہ ہے تھارا اس نے بتایا میں نے بولا تم ایسا کرو ذرا سوچو کسی مزدور کے ساتھ دیاتی تو نہیں کیتی ایک دم کلک کی اس نے کہتی ہاں میرے دیاتی کی اس کو ڈھونڈو اس کو ڈھونڈو وہ مر گیا ہے تو اس کے الحقین کو اس کا حق دے دو اللہ کی قسم اس کے علاوہ میرے رب نے بھی اپنے پاس اختیار نہیں رکھا کہ وہ تمہیں معاف کر دے وہ کہے گا وہ معاف کرے گا تو میں کروں عدل کرنے والا ہے یہ بات یہی سے لیں گے ناظرین بعض وقت ہمیں یوں لگتا ہے کہ میرے جو مسائل کا حل ہے وہ کوئی ایسی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں ہے لیکن جو مسائل کے حل کے حالے سے ہمیں سلفزہ بتا رہے ہیں یہ تو ہم سب کی بات ہے بڑی وضاحت سے بات ہوگی انشاءاللہ بقی وقت میں بھی میں چاہتا ہوں اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا خود بھی دھیان اور توجہ اس کا ارتکاز کر لیں کچھ لوگ اپنے ساتھ بٹھا لیں بڑی قیمتی باتی ہے اور یہ موتی چننے ہیں آپ نے ملتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلّا واعوذ بک من ان اظلم او اظلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرننا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وطنع عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمين يا حی يا قیم برحمتك أستغیش حسبنا اللہ ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر اللہ ربنا تقفل مننا انك انتا السميع العليم اے ہمارے پتر دکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقی